اسلام علیکم میں ہوں پتھانے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملتانی مونڈا ویلوگ امید کہتا ہوں میرے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے آج کا میرا جو ویلوگ ہے آج کی ویڈیو ہے ویسا تو میرا چینل جو ہے انٹرٹینمنٹ کے مطلق ہوتا ہے اور بہت اچھی اچھی سہرت فریقی ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ سب کے لیے ایک اہم پیغام ہے اور اس پیغام کو آپ سب نے آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کے ملوم ہو جائے اور یہ ہر بندہ اس چیز اپنے بچوں کو جو ہے محفوظ کر سکے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستے میں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ملتانی منڈا ویلاؤگ سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن پرس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہے کہ بچوں کو اگواہ کرنے والا گروہ گرفتار ہو گیا ہے کل بروز بودھ چھے جولائی دو ہزار بائیس تقریباً دس بجے کے قریب ایک ایک بندہ موٹسیکل پہ آتا ہے لطف آباد کے مین بزار میں میرے گھر کے قریب لطف آباد کا شہر ہے بوسن روڈ لطف آباد اس کے مین بزار میں آتا ہے موٹسیکل کے اوپر اور دو چھوٹ چھوٹی بچیوں کو اگواہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے بچیاں جو ہیں وہ روتی ہیں چلاتی ہیں تو ساتھ کھڑے ادھر ادھر پھرتے لوگ جو ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں جب اس بندے کو انہوں نے پکڑا ہے پھر اس بندے کی اچھی خاصی چھترال کی ہے چھترال کرنے کے بعد اس بندے نے خود تسلیم کر لیا کہ میں بچوں کو اگواہ کرنے والا ہوں میں بچوں کو چوری کرتا ہوں اور ہم جہاں سے لے جاتے ہیں جیسے اچھی خاصی چھترال ہونے کے بعد اس نے بتا ہے پھر وہاں کے مقامیوں نے پولیس کو انفارم کیا ہے اور پولیس آئی ہے اور اس بندے کو پکڑ کے لے گئی ہے اس بندے کی تصویر آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہے اور پھر میں جو پلیس کی رپورٹ ہے وہ میں آپ کو شو کرتا ہوں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ وہ بندہ کون تھا کہاں سے آیا ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے گھر کی تصویریں بھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہیں یہ جو کچھ دن کے لیے آتے ہیں کسی علاقے میں یا کسی گھونگیں یا کسی بستی کے قریب آ کے جھوپڑیاں ڈال لیتے ہیں یہ پہلے آتے تھے گدہ گاڑی پہ اب آتے ہیں مورسیکلوں کے اوپر انہوں نے ریڑے باندے ہوتے ہیں اور ریڑوں کے اوپر انہوں نے اپنا سمان وغیرہ جو ہے بوری بستر اوپر لوڈ کی ہوتا ہے اور کبھی کسی جگہ پہ یہ دیرے ڈال لیتے ہیں کبھی کسی جگہ پہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے گھومتے پٹے رہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے آج بچوں کو اگواہ کر رہے ہیں پہلے گھروں میں جا کے زبردستی جا کے بیگ مانگتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا تو پھر وہاں کی چیزیں چورا لیتے تھے جانور تک چورا لیتے تھے اب جی ہے چھوٹے بچوں کو چڑھا لے گواہ کر رہے ہیں اور مختلف شہروں سے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں مختلف علاقوں میں سے بھی یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں سکرین پر جتنی بھی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے اگواہ کر رہے ہیں یہ میری ویڈیو یہ میرا پیغام آپ سب دوستوں کے لیے ہے اور اس کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ یہ اب جو لطم آباد میں ریاض پذیر تھے یہ جوپنیوں والے لوگ یہاں سے یہ ٹریول کار چکے ہیں یہاں سے نکل گئے ہیں ان کا بندہ جو ہے الفے تھانے پر پکڑا ہوا ہے اب آگے کہیں پہ جائیں گے وہاں پہ پھر یہ اسی طرح اپنا کام کریں گے تو وہاں ان کے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر بندے تک پہنچ جائے تھا کہ یہ جو لوگ ہیں بچوں کو گواہ کرتے ہیں ان کے جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کو پتہ ہو کہ اس طرح کے لوگ جو ہمارے شیئر میں آگے بیٹھیں گے جوپنیاں لگائیں گے اور ہمارے بچوں کو گواہ کریں گے تو وہ اپنے بچوں کو محفوظ کر لیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اسی لطم آباد کی شیئر میں ایک شہین مادل سکول ہے اور اس کے قریب کچھ دن پہلے ایک بندہ بکاری بندہ تھا بلکل فٹے پرانے کپڑے پینے ہوئے تھے اس نے اور وہ جو ہے لوگوں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو دس دس بیس 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 پہ تقسیم کر رہا تھا جب لوگوں نے اس کو پکڑا ہے اور اس کی تلاشی کی ہے تو اس کی کمیز میں سے شلوار میں سے سو رپے ہیں کہیں سے پچاس کہیں سے پانچ سو تقریبا پانچ سے دس ہزار کی امانٹ اس کے کپڑوں میں سے نکلی ہے جیبوں میں سے اور ادھر ادھر اس نے ڈالے ہوئے تھے پیسے تقریبا دس ہزار تکر نوٹ نکلے اس کے کپڑوں میں سے اور پھر ایک اور رپورٹ پی آئیے ہی سی لطمہ باز سے کہ یہ ایک عورت تھی ایک لڑکی تھی نو جوان اس کے ہاتھ میں اچھا خاصا موبیل تھا اور ایک لڑکا بھی تھا یہ دونوں بیک مانگ رہے تھے روڈ کے اوپر دکانوں کے آگے جا رہے تھے اور ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ اچھے خاصے ہو صحت مند تکڑے جوان ہو تو آپ کماتے کیوں نہیں آپ کام کیوں نہیں کر لیتے محنت مدوری کیا کریں آگے سے لڑکے نے جواب دے کہ اگر آپ نے ہمیں بیک دینی ہے تو ٹھیک ہے نہیں دینی تو ہمیں زیادہ باتیں ماں سناو بہت غصے سے ایسے کہ آگے لڑنے لگ گیا ہے پھر یہ کسی اور کے گھر میں گیا ہیں وہاں سے بیک مانگنے کے لیے ان سے بھی ایسے زبردستی ہے ہمیں یہ چیز دے دو ہمیں عام کھلا دو ہمیں کھانا کھلا دو ہمیں یہ چیز دو تو پولیس نے بھی ادھر کافی چھاپے وغیرہ لگائے ہیں کافی چیک کی ہے وہ بھی تلاش میں تھے اور مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی تلاش میں تھے اللہ کا فضل ہوا کہ وہ لوگ پکڑ گئے ہیں اور دو بچے آٹھ سے دس دن پہلے بھی اسی لطفوں بعد سے اگوا ہوئے تھے اس بندے نے تسلیم کیا ہے کہ وہ دو بچے بھی ہمارے پاس ہیں ہم نے ملتان کسی جگہ پر شفٹ کی ہیں وہ بھی ہم واپس لا کے دیں گے تو جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں وہ کون ہے کہاں سے آیا کہ وہ پولیس کی رپورٹ جو ہے وہ پوری ترخواست جو لوگوں نے دی تھی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہے یہ جو بندہ پکڑا گیا اس کا نام ہے محمد شان والد غلام علی قوم بٹی دو کوٹہ عباس نگر تسل میرسی اور زلہ بہاری اس کا مستقل پتہ ہے جہاں سے یہ آیا لطفوں بعد انہوں نے ریائش آکھ کیا اور یہاں سے بچے اگوا کر رہے تھے امید کہتا ہوں میرے تمام دوست میری اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور وہ لوگ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں اور انشاءاللہ نیسٹ ملیں گے کسی اچھی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ